پنجاب اسمبلی تحریر کرنے کا وعدہ پرویز اللہی نے خان کی امانت خان کو لٹا دی بہر میں اہم ملاقات کے دوران وزیراعلہ پنجاب نے اپنی تجاویز عبران خان کے سامنے رکھ دی چیئرمن پی ٹی آئی کو بتایا کہ پی ڈی ایم کے پاس عدم اعتماد تحریر لانے کے لیے مطوبہ اکثریت نہیں پی ڈی ایم صرف شور شرابہ کر رہی ہے نواز شریف زرداری عمران خان سے خوف زدہ ہیں یہ تو ایسی بڑھکیں مار رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہیں کہ اس میں کچھ نہیں اگر یہ اسمبلیاں تحریر ہوتی ہیں تو اس کے نظرے میں چونسٹھ فیصد جو پاکستان کی سیٹے ہیں ان میں الیکشن ہونا ہے جو سات مہینے بعد الیکشن دوں گے تو انشاءاللہ کی پی اور پنجاب میں تو بیس مارک سے پہلے ہماری ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ حکومتیں بچ چکی ہوگی نواز شریف زرداری عمران خان سے خوف زدہ ہیں ان کی آخری کوشش بھی ناکام بنائیں گے اسمبلیاں تحلیل ہوں تو چو سر فیصد سیٹوں پر الیکشن ہوتا ہے کے پی اور پنجاب میں بیس مارک سے پہلے ہماری حکومت بن چکی ہوگی فواد چودری کی بول کے پروگرام ایسا نہیں چلے گا میں گفتگو کہا زرداری شریف خاندار نے اپنے پیسے ملک سے باہر بھیج دی عمران خان حکم دیں گے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے وزیرالہ خبر پختونخواہ محمود خان کا دو ٹوک موقف اپٹ آباد میں گفتگو کے دوران کہا صوبے میں مالی بہران نہیں گورنر راج کے لیے ڈراما رچایا جا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر کوئی فورڈ بلوک نہیں الیکشن کی تیاری بھی مکمل کر دی ہے الٹا چھوڑ کوتوار کو ڈانٹے سائفر پر حکومت کی ڈٹائی پہلے ساسش کر کے پی ٹی آئی کی حکومت گرائی اب خود ہی تحقیقات شروع کر دیں حکومتی داروں کی آر لے کر عمران خان کو خوفتدہ کرنے کی کوشش سائفر معاملے پر ایف آئی اے نے عمران خان کو دوبارہ 6 دسمبر کو طلب کر دیا نون لیگ اور حکومت سے کوئی بیک ڈور بات چیت نہیں ہو رہی بی ٹی آئی رہنما صد عمر کی بول نیوز کی پرگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کہا ہمارا جلد الیکشن کرانے کا واضح اور دو ٹوک موقف ہے حکومت الیکشن کی تاریخ دے دے گی تو بات کر لیں گے فضل رحمان کے بیان سے ان کی اپنی حقیقت سامنے آگئی پی ڈی ایم کی سیاست ختم نون لیگ دفن ہو جائے گی شیخ رشید احمد نے مستقبل کا نقشہ کھنچ دیا کہا جب بھی عمران خان اسمبلی تحلیل کریں گے تو کوئی ویمر بے عقوف نہیں جو اس کے ساتھ کھڑا رہی ہوگا لاہور کا فیصلہ حتمی ہوگا اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی اور دوسروں کی کردار کشی رانہ صنع اللہ قومی سلامتی کے معاملات پر بھی سیاست کھیلنے لگے نیوز کانفرنس میں برجستان اور کے پی میں دہشتگردی کے واقعات کی ذمہ داری صوبائی حکومت اوپر ڈال دی کہا کہ کل ادم ٹی ٹی پی کی جانب سے برجستان میں دہشتگردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کرنا الارمنگ ہے عرشد شریف شہید کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے بیٹی علیسہ عرشد نے چیف چسٹس کو خط ارسال کر دیا کہا والد کے خلاف متعدد مقدمات درش کر کے پاکستان میں جینا مشکل کر دیا کینیا میں ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا خط میں دوہائی چیف چسٹس سے انصاف دلانے کا مطالبہ تو قیامت کے دن ہوگا یہاں تو انصاف ملتا ہی نہیں اور میں ابھی ان کی والدہ کو بتا کے آیا ہوں قیامت کے دن سب سے پہلی عدالت جو لگے گی وہ کفر اسلام کی نہیں لگے گی قاتل اور مقتول کی لگے گی سب سے پہلے قتل کے فیصلے ہوں گی ہر قتل ہونے والا بے گناہ تو قاتل کو یوں پکڑاؤ گا اس نے اور اللہ کے سامنے کہہ گا یا اللہ اسے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کی معروف عالم دین مولانا تارک جمیل کی تازیت کے لیے شہید عرشد شریف کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت کا اظہار بول ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ اللہ تعالی روز محشر سب سے پہلے قاتل اور مقتول کے درمیان انصاف کرے گا خواتین کے بارے میں نازیبہ الفاظ مولانا فصل الرحمن کے گلے کی ہڈی بن گئے ملک بھر میں خواتین کا اعتجاز اسلام آباد کے مساہرے سے ایک اول شوزف کا خطاب کہا مولانا فصل الرحمن نے خواتین کے خلاف نازیبہ اور گھٹی الفاظ اسے استعمال کیے پی جائے خواتین ارکین نے مولانا کے خلاف خبر پختون خواہ ساملی میں مضمتی قراردار جمع کراتی یہاں ویڈیو میرے نام سے میرے پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گی میری بیٹی اٹھانہ سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی میری فیملی کو بھیجی گئی میری بیٹی کو جو ٹارچر دیا گیا وہ رات کے دو بجے کانکتی بھی آئی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے سواتی ویڈیو کا ایکشن ری پلے ایک اول شوز اپ نشانے پر آ گئی پی ٹی آئی خاتون رہنما نے مبینہ ویڈیو کا انکشاف کر دیا ردات سناتے ہوئے رو پڑی کہا گھٹیا ویڈیوز میری اٹھارہ سال کی بیٹی کو بھیجی گئی سوال کرتی ہوں کیا کوئی برداشت کرے گا کہ کسی کے والد کی ویڈیو سامنے آئے آزم سواتی کی گرفتاری پر یاسمین راشد نے سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری میں درپاس دائر کرتی اتحادی حکومت دعووں کے باوجود برامداد بڑھانے میں ناکام ادارہ شماریات نے تجارتی عداد و شمار جاری کر دیئے نومبر میں برامداد میں کمی سالانہ بنیاد پر برامداد اٹھار اشاریہ تین چار فیصد مہانہ بنیادوں پر اشاریہ چھ تین فیصد کمی کزشتہ برس اسی عرصے میں برامداد کا حجم بارہ ارب چھتیس کروڑ بیس ٹالر لاکھ ڈالر تھا بول نے حقیقی صحافت کا حق ادا کر دیا اور سیز پاکستانیوں کا بول پر اعتبار حق کے لیے ڈر جانے پر قراج تحسین کہا دھونس دھمکیوں سے بول گھبرایا نہیں حق اور سچ کے لیے ڈر جانے پر جرمنی فرانس سپین اور سعودی عرب میں پاکستانیوں کا بول کو سلام سندھ کے گوداموں سے گندم چھوڑی کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ہے نوشیرف ایروز کے آٹھ سرکاری گوداموں سے ستر کروڑ روپے مالیت کی ہزاروں ٹین گندم خائف محکمہ خوراک کی رپورٹ نے کھل بلی مچھا دی وہ کرے بعد تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے آرٹس کاؤنسل کراچی میں پندر بھی عالمی اردو کانفرنس کا آغاز افتتائی جلاس میں عدیموں کی کہکشاہ پہلے روز اقبال کی شائری اور زیا مہی الدین کی جادوی آواز کے نام رہا آخر میں قوالی نے خوب رنگ جمعیا کراچی کے علاقے شمسی سوسائیٹی میں ماں اور تین بیٹیوں کے قتل کا مقدمہ سرکار کی مدیعت میں درج قتل اور اقدام افتتکشی کی دفعات شامل مختولہ کے خاندان سے مقدمہ درج کرانے کی درخواس پر انکار پولس کی مدیعت میں مقدمہ درج کیا گیا ڈرابل فنٹی ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز انگلیش ٹیم پہلی دنکس کا آغاز پانچ سو چھے رنز چار کلاری آؤٹ سے کرے گی پہلے دن مہمان ٹیم نے ریکارڈ ساس بیٹنگ کی ایک سو بارہ سالہ پرانے ریکارڈ پاش پاش کیا تھا چار بیٹرز کی جانب سے سینسری اداغی پہلے دن پاکستانی بولرز بیبوسی کی تصویر بن گئے صرف چار وکٹے ہی گرا سکے پوٹبال ورڈ کپ میں مروکو نے کینیڈا کو ہرا کر پری کارٹر فائنل میں جگہ بنا لی فیفا رینکٹنگ میں دوسرے نمبر پر موجود بیلجیم بھی ایونٹ سے باہر ہو گیا کروشیا نے راؤنڈ آف سکسٹین میں جگہ بنا لی جاپان نے سپین کاسٹا ریکہ نے جرمنی کو شکست دے دی جاپان اور سپین کی ٹیمیں راؤنڈ آف سکسٹین میں پہنچ گئے فیفا ورلڈ کپ میں نئی روایات کا آخاز جرمنی کوس فریقہ کے میچ کے دورام خواتین ڈرافٹریز نے میچ کی نگرانے کی خطر ورلڈ کپ میں احساس حاصل کرنے پر خواتین ڈرافٹریز کا خوشی کا اصحاب اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیسے آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے